عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 7301 ابو حازم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک رخصت نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی کے قبر کے پاس سے گزرے تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور اس کے پاس دین نہیں ہوگا بس آزمائش ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7302 ابن ابی عمر مکی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہا ہمیں مربان نیزیز سے اور وہ ابن کیسان ہے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو تین عبداللہ بن عمر بن عبان اور واصل بن عبدالعالہ نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں محمد بن فوزیل نے ابو اسماعیل اسلمی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ پتا نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا عرض کی گئی یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمداد ان خورے سے ہوگی قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے ابن عبان کی روایت میں اس طرح ہے کہا وہ یزید بن قیسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ابو اسماعیل سے روایت ہے اس کا پورا نام ابو اسماعیل یزید بن قیسان ہے انہوں نے اس کی نسبت اسلمی کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7304 زیاد بن سعد نے زہری سے اور انہوں نے سعید بن مزیب سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قابے کو حبیہ سے تعلق رکھنے والا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7305 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی قابے کو گرائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7306 قدیبہ بن سعید نے ہمیں عبدالعزی طرح پردی سے روایت کی انہوں نے صور بن زید سے انہوں نے ابو الغیس سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی کا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص اللہ عز و جل کے گھر کو گرائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7307 قدیبہ بن سعید نے اسی سنت سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قہتان کا ایک شخص لوگوں کو اپنی لاتھی سے ہانکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7308 عبدالقبیر بن عبدالجبار ابو بکر حنفی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالحمید بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا میں نے عمر بن حکم کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایک شخص بادشاہ بنے گا جسے جہ جہ کہا جائے گا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے عبدالقبیر کے حوالے سے کہا یہ چار بھائی ہیں شریک عبید اللہ عمیر اور عبدالقبیر یہ عبدالمجید کے بیٹے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7309 صفیان نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اندبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے کوٹی ہوئے ڈھالوں کی طرح ہوں گے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں یعنی اون کے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7310 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی امت سے جنگ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنے ہوں گے اور ان کے چہرے کوٹی ہوئے ڈھالوں کی طرح ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7311 عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ روایت کی انہوں نے اس کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی ناک والے قوم سے جنگ کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7312 سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ترکوں سے جنگ کریں گے یہ ایسی قوم ہے جن کے چہرے کوٹی ہوئے ڈھالوں کی طرح ہوں گے یہ لوگ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے بالوں کے جوتوں میں چلتے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7313 قیس بن ابی حاسم نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے ان کے چہرے کوٹی ہوئے ڈھالوں کی طرح ہوں گے وہ سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7314 اسماعیل بن ابراہیم نے حمد جوریری سے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو ناظرہ سے روایت کی کہا ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی قفیز یعنی پیمانہ آئے گا نہ درہم ہم نے پوچھا کہاں سے انہوں نے کہا عجم سے وہ اس کو روک لیں گے پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ مدی یعنی پیمانہ ہم نے پوچھا کہاں سے انہوں نے کہا روم کی جانب سے پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر کے دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپے بھر بھر کے مال دے گا اور اس کی گنتی نہیں کرے گا جو رہری نے کہا میں نے ابو نظرہ اور ابو العلا سے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں تو دونوں نے کہا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7315 عبدالوحاب نے کہا ہمیں سعید جریر نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7316 نصر بن علی جہزمی نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں بشر بن مفضل نے حدیث پیان کی نیز ہمیں علی بن حجر سعدی نے حدیث پیان کی کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے حدیث پیان کی دونوں یعنی بشر بن مفضل اور ابن علیہ نے سعید بن یزیز سے انہوں نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خلافہ میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لپے بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا اور علی بن حجر کی روایت میں یحسل مالہ کے بجائے یحسل مال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7317 عبدالسامد بن عبدالوارس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں دعوت نے ابو نظرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری سمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7318 اور ابو معاویہ نے دعوت بن عبداللہ انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7319 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعوبہ نے ابو مسلمہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو نظرہ سے سنا وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے انہوں نے کہا ایک ایسی شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خندق خودنے کا آغاز کیا تو امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور فرمانے لگے سمائیہ کے بیٹے کی مصیبت تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے کا صحیح مسلم حدیث نمبر 7320 اور خالد بن حارس اور نظر بن شمیل دونوں نے شعوبہ سے روایت کی انہوں نے ابو مسلمہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی البتہ نظر کی حدیث میں ہے مجھے مجھ سے بہتر شخص ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور خالد بن حارس کے حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کی مراد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اور خالد کے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افسوس یا فرمایا واہِ افسوس ابن سمیہ پر صحیح مسلم حدیث نمبر 7321 محمد بن جعفر غندر نے کہا میں نے خالد حزہ کو سعید بن ابو الحسن سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا انہوں نے اپنے والدہ سے اور انہوں نے حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں ایک باہی گروہ قتل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7322 عبدالسامد بن عبدالوارس نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں خالد حزہ نے سعید بن ابو حسن اور حسن سے حدیث بیان کی ان دونوں نے اپنی والدہ سے انہوں نے حضرت امیہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7323 ابن عون حسن سے انہوں نے اپنے والدہ سے اور انہوں نے حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7324 ابو عسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو تیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو زرعہ سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کو قریش کا یہ قبیلہ حالات کرے گا انہوں نے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی پھر آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کاش لوگ ان سے الگ ہو جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7325 ابو داوت نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7326 سفیان نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرہ مر گیا تو اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں ہوگا اور جب قیسر مر جائے گا تو اس کے بعد شام میں کوئی قیسر نہیں ہوگا وہ ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7327 یونس اور معمر دونوں نے زہری سے سفیان کی سنت کے ساتھ اسی کی حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7328 معمر نے ہمیں حمام بن ملبے سے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان میں سے یہ حدیث بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسرہ ہلاک ہو گیا پھر اس کے بعد قسرہ نہیں ہوگا اور قیسر بھی ہلاک ہو جائے گا پھر اس کے بعد کوئی قیسر نہیں ہوگا اور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7339 حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قسرہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قسرہ نہیں ہوگا آگے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث کے مانند ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7330 قطیبہ بن سعید اور ابو کامل جہدری نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے سمار بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسلمانوں یا فرمایا مومنوں کی ایک جماعت آلِ کسرہ کے خزانے کو جو سفید عمارت میں ہے ضرور بزرور فتح کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7331 شعبہ نے سمار بن حرب سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے ابو عوانہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7332 عبدالعزیز بن محمد نے صور بن زید دیلی سے انہوں نے ابو لغیس سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خوشکی میں ہے اور دوسری جانب سمندر میں ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس خلاف بنو اسحاق میں سے ستر ہزار لوگ جہاد کریں گے وہاں پہنچ کر وہ اتریں گے تو ہتھیار اس سے جنگ کریں گے نتیر اندازی کریں گے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس شہر کی ایک جانب کر جائے گی سور نے کہا میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہی کنارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمندر میں ہے پھر وہ دوسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کا دوسرا کنارہ بھی کر جائے گا پھر وہ تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لئے راستہ کھل جائے گا اور وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور غنائم حاصل کریں گے جب وہ مال غنیم تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیختی ہوئی جناتیے وہ مسلمان ہر چیز چھوڑ دیں گے اور واپس پلٹ پڑیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7333 سلیمان بن بلال نے کہا ہمیں سور بن زید دیلی نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7334 محمد بن بشیر نے کہا ہمیں عبیداللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی رحمہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تم سے جنگ کریں گے اور تم انہیں اچھی طرح قتل کرو گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان یہ یہودی ہے آگے بھر اس کو قتل کر صحیح مسلم حدیث نمبر 7335 یہیہ نے ہمیں عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا یہ یہودی میرے پیچھے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7336 عمر بن حمسہ نے کہا میں نے سالم کو کہتے ہوئے سنا ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور یہود آپس میں جنگ کرو گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے آگے بھر اسے قتل کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 7337 ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے جنگ کریں گے آخر کار تمہیں ان پر تسلط ادا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے اس کو قتل کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر 7338 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے حتی کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے آگے پر اس کو قتل کر دے سوائے غرقت کے درخت کے وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو امتالیس ابو لحوث اور ابو عبانہ دونوں نے سیماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے کئی قذاب ہوں گے ابو لحوث کی حدیث میں انہوں یعنی ابو بکر بن عبی شائبہ نے مزید کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو چالیس اور ابن مسنہ اور ابن بشار نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سیماک سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی سیماک نے کہا میں نے اپنے بھائی کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان جھوٹوں سے بچ کر رہو صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو اکتالیس عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تجالوں اور کذابوں کو بھیجا جائے گا جو تیس کے قریب ہوں گے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو بیالیس حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے کہا یہاں تک کہ وہ شیطان کی طرف سے مپعوض بن کر آئیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو تین تالیس جرین نے اعمر سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے ان میں ابن سیاد بھی تھا سب بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا تو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا نہیں بلکہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7344 ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ ہم ابن سیاد کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لئے دل میں ایک بات چھپائی ہے اس نے کہا وہ دخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دفع ہو جا تو اپنی حیثے سے کبھی نہیں بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اگر یہ وہی ہے جس کا تمہیں خوف ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو پنتالیس جوریری نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا مدینہ کے ایک راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یعنی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو یہ قواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا کیا آپ قواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر ایمان لائیا ہوں تجھے کیا نظر آتا ہے اس نے کہا مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو تجھے اور کیا نظر آتا ہے اس نے کہا میں دو سچوں اور ایک جھوٹے کو یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڑمٹ کر دیا گیا ہے اسے چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر 7346 معتمیر کے والد سلیمان نے کہا ہمیں ابو نظرہ نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سائد سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور ابن سائد دوسرے لڑکوں کے ساتھ تھا پھر جعبیر کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7347 دعوت نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوسی روایت کی کہا مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میرا اور ابن سیاد کا ساتھ ہو گیا اس نے مجھ سے کہا میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا اس کے بچے نہیں ہوں گے کہا میں نے کہا کیوں نہیں سنا تھا اس نے کہا میرے بچے ہوئے ہیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا تھا وہ دجال مدینے میں داخل ہوگا اور نہ مکہ میں میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا میں مدینے کے اندر پیدا ہوا اور اب مکہ کی طرف جا رہا ہوں انہوں نے کہا پھر اپنی بات کے آخر میں اس نے مجھ سے کہا دیکھیں اللہ کے قسم میں اس دجال کی جائے پیدائش اس کے رہنے کی جگہ اور وہ کہاں ہے سب جانتا ہوں اس طرح اس نے اپنی حیثت کے بارے میں مجھے الجھا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7348 معتمیر کے والد سلیمان ابو نظرہ سے اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کرتے ہیں کہا مجھ سے ابن سعید نے ایک بات کہی تو مجھے اس کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی اس نے کہا اس بات پر میں اور لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں مگر اے اصحاب محمد آپ لوگوں کو میرے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا دجال یہودی ہوگا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں کہا وہ لاولد ہوگا جبکہ میری اولاد ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مکہ میں داخلہ اس پر حرام کر دیا ہے اور میں حج کر چکا ہوں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یعنی ابن سعید مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا جن سے امکان تھا کہ اس کی بات میرے دل میں پیٹ جاتی کہا پھر وہ کہنے لگا اللہ کے قسم اس وقت میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں کہا اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تمہیں وہ دجال آدمی ہو اس نے کہا اگر مجھ کو اس کی پیش کش کی جائے تمہیں سے ناپسند نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو انچاس جوریری نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا کہ ہم حج یا عمرے کو نکلے اور ہمارے ساتھ ابن سعید بھی تھا ایک منزل میں ہم اترے لوگ ادھر ادھر چلے گئے اور میں اور ابن سعید دونوں رہ گئے مجھے اس وجہ سے اس سے سخت وحشت ہوئی کہ لوگ اس کے بارے میں جو کہا کرتے تھے کہ دجال ہے ابن سعید اپنا اسباب لے کر آیا اور میرے اسباب کے ساتھ رکھ دیا مجھے اور زیادہ وحشت ہوئی میں نے کہا کہ گرمی بہت ہے اگر تو اپنا اسباب اس درست کے نیچے رکھے تو بہتر ہے اس نے ایسا ہی کیا پھر ہمیں بکریاں دکھلائی تھی ابن سعید گیا اور دودھ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ ابو سعید دودھ پی میں نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور دودھ گرم ہے اور دودھ نہ پینے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی کہ مجھے اس کے ہاتھ سے پینا برا معلوم ہوا ابن سعید نے کہا اے ابو سعید میں نے قصد کیا ہے کہ ایک رسی لوں اور درخت میں لٹکا کر اپنے آپ کو پھانسی دے لوں ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ میرے حق بے کہتے ہیں اے ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی کس سے پوشیدہ ہے جتنی تم انسار کے لوگوں سے پوشیدہ ہے کیا تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں جانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال لاولت ہوگا اور میری اولاد مدینے میں موجود ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال مدینے میں اور مکہ میں نہ جائے گا اور میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ کو جا رہا ہوں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ میں اس کا طرفتار بن جاؤں اور لوگوں کا اس کے بارے میں کہنا غلط سمجھوں کہ پھر کہنے لگا البتہ اللہ کے قسم میں دجال کو پہچانتا ہوں اور اس کے پیدائش کا مقام جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہے کہا میں نے اسے کہا باقی سارا دن تیرے لیے تباہی اور ہلاکت ہو یعنی تیرا اسے اتنا قرب کیسے ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 7350 ابو مسلمہ نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو زعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ساید سے فرمایا جنت کی مٹی کیسی ہے اس نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم باریک سفید قستوری جیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 7351 جو ریری نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے مطالق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک سفید خالص قستوری کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7352 محمد بن منقدر سے روایت ہے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو دیکھا وہ اللہ کے قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے میں نے کہا آپ اس بات پر اللہ کے قسم کھا رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو اس بات پر قسم کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7353 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سالم بن عبداللہ نے انہیں بتایا انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے خبر دی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں میں ابن سیاد کے پاس گئے حتیٰ کہ اسے بنی ماغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا اس کو خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹ پر اپنا ہاتھ مارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیین کے رسول ہو امیین کہتے ہیں انپر اور بے تعلیم کو پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اس بات کی قواہیت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا اور اسے مسلمان ہونے کی درخواست نہ کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے سے مایوس ہو گئے اور ایک روایت میں سواد محملہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لات سے مارا اور فرمایا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے وہ بولا کہ میرے پاس کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کام گڑ بڑ ہو گیا یعنی مخلوط حق و باطل دونوں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ یعنی دھوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلیل ہو تو اپنے قدر سے کہاں بڑ سکتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں اس کے گردن مارتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی یعنی تجال ہے تو تو اس کو مار نہ سکے گا اور اگر یہ وہ تجال نہیں ہے تو تجھے اس کا مارنا بہتر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزا تین سو چوون سالم بن عبداللہ نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں اس سابقہ واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ خجوروں کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا باغ میں داہل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے تنوں کی آڑ میں ہونے لگے تاکہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے آپ اس کی کوئی بات سن لیں وہ بستر پر ایک نرم چادر میں اسے آڑ کر لیٹا ہوا تھا اس کے اندر سے اس کی گنگناہت کے آواز آ رہی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے درختوں کی آڑ لے رہے تھے تو ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور وہ ابن سیاد سے کہنے لگی صاف اور یہ ابن سیاد کا نام تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ابن سیاد اچل کر کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو وہ اپنا معاملہ واضح کر دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 7355 سالم نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوانے کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں اور ہر نبی نے اپنے قوم کو اس سے خبردار کیا ہے بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اس سے خبردار کیا لیکن میں تمہیں اس کے متعلق ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتائی اچھی طرح جان لو کہ وہ کانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کانہ نہیں ہے ابن شہاب نے کہا مجھے عمر بن ثابت انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کیا تو فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر ہر وہ آدمی دوز کے عمل کو نہ پسند کرے گا اسے پڑھ لے گا یا فرمایا ہر مومن اسے پڑھ لے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عزب جل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا یعنی جبکہ دجال کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے صالح نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ جس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تشریف لے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو دیکھا وہ اس وقت بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے قریب ایک لڑکا تھا وہ بنو معاویہ کے مکانوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور عمر بن ثابت کی حدیث کے اختتام تک یونس کی حدیث کے معنی بیان کیا اور یعقوب سے روایت کردہ حدیث میں کہا عبای بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو واضح کر دیتا کے بارے میں کہا اگر اس کی ماں اسے چھوڑ دیتی تو اپنا معاملہ وہ واضح کر دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو ستاون عبد بن حمید اور سلمہ بن شبیب دونوں نے ہمیں عبد الرزاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے سالم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رسوارن اللہ علیہ مجمعین میں سے چند لوگوں کے ساتھ تھے جن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ابن سیاد کے قریب سے گزرے وہ اس وقت لڑکا تھا اور بنو ماغالہ کے مکانوں کے قریب لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آگے جس طرح یونس اور صالح کے حدیث ہے مگر عبد بن حمید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خجونوں کے باغ میں جانے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو اٹھاون ایوب نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستہ میں ابن سیاد سے ملے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی ایسی بات گئی جس نے اسے غصہ دلا دیا تو وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے پوری گلی کو بھر دیا پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان کو یہ خبر مل چکی تھی انہوں نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تم بر رحم فرمائے تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال غصہ جانے کی وجہ سے اپنی حقیقی صورت میں برامت ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو انسٹھ ابن عون نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی کہا نافع کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اسے دو بار ملا ہوں ایک بار ملا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ تم کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے قسم میں نے کہا کہ اللہ کے قسم تم نے مجھے جھوٹا کیا تم میں سے بعض لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ تم سب میں زیادہ مالدار اور صاحب اولاد ہوگا تو وہ آج کے دن ایسا ہی ہے وہ کہتے ہیں پھر ابن سیاد نے ہم سے باتیں کی پھر میں ابن سیاد سے جدہ ہوا کہتے ہیں کہ جب دوبارہ ملا تو اس کی آنکھ پھولی ہوئی تھی میں نے کہا کہ یہ تیری آنکھ کب سے ایسے ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بولا کہ مجھے معلوم نہیں میں نے کہا کہ آنکھ تیرے سر میں ہیں اور تجھے معلوم نہیں وہ بولا کہ اگر اللہ چاہے تو تیری اس لکڑی میں آنکھ پیدا کر دے پھر ایسی آواز نکالی جیسے گدہ زور سے کرتا ہے انہوں نے کہا میرے ساتھیوں میں سے ایک سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ڈنڈا تھا میں نے اسے اس کے ساتھ اتنا مارا کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا لیکن میں واللہ مجھے کچھ پتہ نہ چلا نافع نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن سیاد سے تیرا کیا کام تھا کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول چیز جو دجال کو لوگوں پر بھیجے گی وہ اس کا غصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7360 عبداللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے سن رکھو بلا شبہ مسیح دجال دہنی آنکھ سے کانا ہے اس کی آنکھ اس طرح ہے جیسے ابرہ ہوا انگور کا دانا صحیح مسلم حدیث نمبر 7361 عیوب اور موسیٰ بن اقبا دونوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7362 شعبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو کانے کا ذاپ سے ڈر آیا ہے یاد رکھو وہ کانا ہے لبکہ تمہارا عزت و جلال والا رب کانا نہیں اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان قاف فا را لکھا ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7363 حشام نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے ترمیان قاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 7364 شعیب بن حبحاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بے نور آنکھ والا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے قافر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کیے قاف فا را اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7365 شعقیق نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی بائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی اور بال گھنے گچھے دار ہوں گے اس کی حمرہ ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7366 ابو مالک اسجعین ربعی بن حیراج سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دجال کے ساتھ ہوگا اسے میں خود اس کی نسبت بھی زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں اس کے ساتھ دو چلتے ہوئے دریاں ہوں گے دونوں میں سے ایک بظاہر سفیت رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اگر کوئی شخص اس کو پا لے تو اس دریاں کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ بند کرے پھر اپنا سر چھکائے اور اس میں سے پیئے تو وہ پانی تھنڈا ہوگا پھر اپنا سر چھکائے اور اس میں سے پیئے تو وہ تھنڈا پانی ہوگا اور دجال بے نور آنکھ والا ہے اس کے اوپر موٹا ناخونہ یعنی گوش کا ٹکڑا جو آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر اسے ہر مومن لکھنے پڑنے والا ہو یا نہ لکھنے پڑنے والا پڑھ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7366 محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی انہوں نے ربعی بن حراش سے انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا بے شک اس کے ہمرا پانی ہوگا اور آگ ہوگی اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی تو تم لوگ دھوکے میں حلاق نہ ہو جانا صحیح مسلم حدیث نمبر 7368 حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 7379 شععی بن صفوان نے ہمیں عبد المالک بن عمیر سے انہوں نے ربعی بن حراش سے انہوں نے اقبہ بن عمر ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ربعی نے کہا میں ان یعنی اقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس کیا اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا آپ نے دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ مجھے بیان کرئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی جو لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ آگ ہوگی اور جو لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہوگی وہ تھنڈا میٹھا پانی ہوگا تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس میں کوٹ جائے جو اسے آگ نظر آ رہی ہو بلا شبہ وہ میٹھا پاکی سا پانی ہوگا حضرت مقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیر کرتے ہوئے کہا اور میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو ستر نوعین بن ابیہند نے ربع بن حیراش سے روایت کی کہا ایک بار جب حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دجال کے حمرا جو کچھ ہوگا اس کا مجھے خود اس کی نسبت زیادہ علم ہے اس کے حمرا ایک دریا پانی کا ہوگا اور ایک دریا آگ کا ہوگا جو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ آگ ہے وہ پانی ہوگا اور جو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ پانی ہے وہ آگ ہوگی تم میں سے دو شخص اس کو پائے اور پانی پینا چاہے وہ اس دریا سے پیے جو اسے نظر آتا ہے کہ وہ آگ ہے بلا شبہ وہ اسے پانی پائے گا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو اکتر ابو سلمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو کسی نبی نے اپنے امت کو نہیں بتائی وہ یقینی طور پر کانہ ہوگا اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے معنی دو جگہیں سامنے آئیں گی جس کے بارے میں وہ کہے کہ جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی میں نے اسی طرح تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں اپنے قوم کو خبردار کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو بہتر ابو خیش سما زہر بن حرب اور محمد بن مہران رازی نے مجھے حدیث بیان کی الفاظ رازی کہیں کہا ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے یحییٰ بن جابر قاسی حمد سے انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے انہوں نے اپنے والد جبیر بن نفیر سے اور انہوں نے حضرت نوح بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح و دجال کا ذکر کیا آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی کبھی اونچی کی یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ خجوروں کے جھنٹ میں موجود ہے جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا آپ نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کے آواز میں ایسا اتار چڑھا ہوتا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ خجوروں کے جھنٹ میں موجود ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہاری درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تقزیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی خود نگے بان ہوگا وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے اس کی ایک آنکھ بے نور ہے میں ایک طرح سے اس کو عبدالعزہ بن قطن سے تشبیح دیتا ہوں تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کحف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا وہ دائیں طرف بھی تباہی مجانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول زمین میں اس کی سرات رفتار کیا ہوگی آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا وہ بارش پر سائے گا اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلے اگائے گی شام کے اوقات میں ان کے جانور چرہ گاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونٹھے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قہد کا شکار ہو جائیں گے ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یک بار کی دو حصوں میں تقسیم کر دے گا جیسے نشانہ بنایا جانے والا حدف یک تم ٹکڑے ہو گیا ہو پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوظ فرما دے گا وہ دمیش کے حصے میں ایک سفید منار کے قریب دو کیسری کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سر چھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گے کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لدھ کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس یعنی دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے دراجات کے خبر دیں گے وہ اسے عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا میں نے اپنے پیدا کی ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں آہ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے تور کی طرف لے جائیں اور اللہ یحجود ماجود کو بھی بھیج دے گا وہ ہر اونچی جگہ سے امٹھتے ہوئے آئیں گے ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ محصور ہو کر رہ جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنے آج تمہارے لیے سو دینار ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ گڑڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ان یعنی یادود مادود پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کو عذاب نازل کر دے گا تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالی بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبول سے بھاری ہوئی نہ ہو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ کے سامنے گرگڑائیں گے تو اللہ تعالی بختی اونٹوں کی جیسی لمپی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ جائے گا جا پھینکیں گے پھر اللہ تعالی ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا یعنی خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح ساف کر چھوڑے گی پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھلو گاؤ اور اپنے برکت لوٹالاؤ تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاہ کو کافی ہوگا وہ اسے عالم میں رہ رہے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ایک امدہ ہوا بھیجے گا وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے وہ گدوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7373 علی بن حجر سعادی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن عبدالرحمن بن یزید بن جابر اور ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی علی بن حجر نے کہا ایک حدیث دوسرے کے حدیث میں شامل ہو گئی ہے انہوں نے عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے اسے کی سنت کے ساتھ جس طرح ہم نے ذکر کیا اسے کے مطابق بیان کیا اور اس جملے کے بعد اس میں کبھی پانی تھا مزید بیان کیا پھر وہ آگے چلیں گے یہاں تک کہ وہ جبل خمر تک پہنچیں گے اور وہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے تو کہیں گے جو کوئی بھی زمین میں تھا ہم نے اسے قتل کر دیا آؤ اب ہم اسے قتل کریں جو آسمان میں ہے پھر وہ اپنے تیروں جیسے ہتھیاروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہتھیاروں کو خون آلود کر کے انہیں کی طرف واپس بھیج دے گا اور ابن حجر کی روایت میں ہے میں نے اپنے پیدا کی ہوئے بندوں کو اتا رہا ہے کسی ایک کے پاس بھی ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو چوہتر صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے بتایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دجال کے بارے میں لمبی گفتگو فرمائی اس میں آپ نے ہمارے ساتھ جو بیان کیا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا وہ آئے گا اس پر مدینے کے راستے حرام کر دئے گئے ہوں گے وہ مدینے سے متصل ایک نرم شوریلی زمین تک پہنچے گا اس کے پاس ایک آدمی مدینے سے نکل کر جائے گا جو لوگوں میں سے بہترین یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا اور اسے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا تھا تو دجال اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہے گا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا اس معاملے میں تمہیں کوئی شک باقی رہے گا وہ کہیں گے نہیں وہ اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا تو وہ اسے کہے گا اللہ کے قسم تمہارے بارے میں مجھے اب سے پہلے اس سے زیادہ بصیرت کبھی حاصل نہیں تھی فرمایا دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اسے اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو پچھتر شعیب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو چھے اتر ابو وداک نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک شخص اس کا روح کرے گا اسے اسلح بردار محافظ یعنی دجال کی اسلح بردار محافظ ملیں گے اور اسے پوچھیں گے کہاں جانا جاتے ہو وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اب نمدار ہوا ہے وہ اسے کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہے گا ہمارے رب کی ربوبیت اور صفات میں کوئی پوشید کی نہیں وہ اس کی بات پر مطمئن نہ ہوتے ہوئے کہیں گے اس کو قتل کر دو پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا ہمارے رب نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرو وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے وہ مومن جب اسے دیکھے گا تو کہے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا تو اس کے اعزاء کو کھینج کر باندھیا جائے گا پھر وہ کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر اور مو توڑ دو تو مار مار کر اس کا پیٹ اور اس کی کمر چوڑی کر دی جائے گی فرمایا پھر وہ یعنی دجال کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے فرمایا تو وہ کہے گا تم چھوٹے یعنی بناوٹی مسیح ہو فرمایا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کی پیشانی سے اسے آری کے ساتھ چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر دے جائیں گے فرمایا پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر اسے کہے گا کھڑے ہو جاؤ چناتے وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا فرمایا وہ پھر اسے کہے گا کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو وہ کہے گا اس سب کچھ سے وہ کہے گا اس سب کچھ سے تمہارے بارے میں میری باصیرت میں اضافے کی سوا اور کچھ نہیں ہوا فرمایا پھر وہ شخص کہے گا لوگو یہ دجال اب میرے بار لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا فرمایا دجال اسے زباہ کرنے کے لئے پکڑے گا تو اس کی گردن سے اس کی حسلی کی ہڑیوں تک کا حصہ تام بے کا بنایا جائے گا وہ کسی طریقے سے اسے زباہ نہ کر سکے گا فرمایا تو وہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھینکے گا لوگ سمجھیں گے کہ اس یعنی دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے جبکہ اصل میں وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت میں رب العالمین کے سامنے یہ شخص سب لوگوں سے بڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتحزاد تین سو ستتتر ابراہیم بن حمید رواسی نے اسماعیل بن ابی خالص سے انہوں نے قیز بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا آپ نے فرمایا اس کے حوالے سے تمہیں کیا بات اتنا تھکا رہی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ کھانے کے ڈھیر اور پانے کے دریا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ اس سے حقیر طرح ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو اٹھتر حشیم نے اسماعیل سے انہوں نے قیز سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا آپ نے فرمایا تمہارے سوال کا سبب کیا ہے کہا میں نے عرض کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ روٹی اور گوش کے پہاڑ اور پانے کا دریا ہوگا فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7389 وقع جریر سفیان یزید بن حارون اور ابو عسامہ سب نے اسماعیل سے اسی کی سنت کے ساتھ ابراہیم بن حمید کی طرح روایت کی اور یزید کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے صحیح مسلم حدیث نمبر 7388 معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود سقفی سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یہ کیا حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں کہ فلا فلا بات ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی انہوں نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اس جیسا کوئی کلمہ کہا اور کہنے لگے میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی کو کبھی کوئی بات نہیں اور کہنے لگے میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی کو کبھی کوئی بات بیان نہیں کروں گا میں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ تھوڑے عرصے بعد بہت بڑا معاملہ دیکھو گے بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نمودار ہوگا اور چالیس مجھے یاد نہیں کہ چالیس دن فرمائے یا چالیس مہینے یا چالیس سال رہے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے وہ اس طرح ہیں جیسے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے پھر لوگ سات سال تک اس حالت میں رہیں گے کہ کوئی سے دو آدمیوں کے دربیان دشمنی تک نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ڈھنڈی ہوا چلائے گا تو روح زمین پر ایک بھی آدمی ایسا نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کرے گی یہاں تک کہا اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھوز جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر رہے گی انہوں نے کہا یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ نے فرمایا پرندو جیسا حل کا بن پرندو جیسا حل کا بن اور درندو جیسی عقل رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا جانیں گے شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے وہ انہیں بدھ پوجنے کا حکم دے گا وہ اسی حالت میں رہیں گے ان کا رزق اترتا ہوگا ان کی معیشت بہت اچھی ہوگی پھر سو اور پھونکا جائے گا جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو چھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا یعنی گردنیں ٹیڑی ہو جائیں گی سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے ہوس کی لپائی کر رہا ہوگا وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر کر مر جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فروائے گا جو ایک پھوار کے مانند ہوگی یا سائی کی طرح ہوگی شک کرنے والے نعمان بن سالم ہیں اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے یعنی زندہ ہو جائیں گے پھر کہا جائے گا لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آؤ اور فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو لا کھڑا کرو ان سے سوال پوچھے جائیں گے رکم دیا جائے گا آق میں بھیجے جانے والوں کو اپنی سفوں سے باہر نکالو پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے کہا جائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نانانوے انہوں نے کہا یہ تو وہ دن ہوگا جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور وہی دن ہوگا جب پنڈلی سے پردہ ہٹا کر دیدار جمال کرایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7381 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعوبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مزعود سے سنا انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو سنا اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان فلان بات پوری ہو جانے پر قیامت قائم ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو کوئی حدیث نہ سناوں میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم تھوڑی مدت کے بعد ایک بڑا معاملہ دیکھو گے تو بیت اللہ کے جلنے کا واقعہ ہو گیا شعوبہ نے یہ الفاظ کہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نمودار ہوگا اور اس کے بعد محمد بن جعفر نے معانس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا کوئی ایک شخص بھی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو نہیں بجے گا مگر وہ ہو کا اس کی روح قبض کر لے گی محمد بن جعفر نے کہا شعوبہ نے مجھے یہ حدیث کئی بار سنائی اور میں نے کئی بار اسے ان کے سامنے دھورایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات حضاب تین سو بیاسی محمد بن بشیر نے ابو حیان سے انہوں نے ابو زرعا سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جس کو سننے کے بعد میں اسے بھولا نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نمودار ہونے والی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دن چڑے لوگوں کے سامنے زمین کے چوبائی کا نکلنا ہے ان میں سے جو بھی نشانی دوسری سے پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بعد جلد نمودار ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر سات حضاب تین سو ترہ سی عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ابو حیان نے ابو زرعا سے بیان کیا کہا مسلمانوں میں سے تین شخص مدینہ میں مروان بن حکم کے پاک بیٹھے تھے اور اسے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سن رہے تھے کہ ان میں سے پہلی دجال کا ظہور ہوگا اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ یوں سمجھو کہ مروان نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جسے میں بھولا نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پھر اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزارت تین سو چوراسی سفیان نے ابو حیان سے اور انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگوں نے مروان کی موجودگی میں قیامت کے بارے میں مذاکرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آگے ان دونوں کی حدیث کے مانند بیان کیا اور دن چڑھنے کے وقت کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزارت تین سو پچاسی ابن برائیدہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے آمیر بن شرحیل شعبی نے جن کا تعلق شعب حمدان سے تھا حدیث بیان کی انہوں نے زحق بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے تھی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی ہو وہ بولی کہ اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں بیان کروں گی انہوں نے کہا کہ ہاں بیان کرو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور وہ ان دنوں قریش کے اندہ جوانوں میں سے تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی جہاد میں شہید ہو گئے جب میں بیوہ ہو گئی تو مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند کے ساتھ آ کر نکاح کا پیغام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لئے پیغام بھیجا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن چکی تھی کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھے اس کو چاہیے کہ عسامہ رضی اللہ تعالی نے اسے بھی محبت رکھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے اس پارے میں گفتگو کی تو میں نے کہا کہ میرے کام کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جس سے چاہیں نکاح کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم ام شریق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی جاؤ اور امشریق رضی اللہ تعالیٰ انہا انصار میں ایک مالدار عورت تھی اور اللہ کی رحمیں بہت زیادہ خرچ کرتی تھی اس کے پاس مہمان اترتے تھے میں نے رس کیا کہ بہت اچھا میں امشریق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس چلی جاؤں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امشریق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس مت جا اس کے پاس مہمان بہت آتے ہیں اور مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تیری اوڑنے گر جائے یا تیری پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹ جائے اور لوگ تیرے بدن میں سے وہ دیکھیں جو تجھے برا لگے گا تم اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاؤ اور وہ بنی فحر میں سے ایک شخص تھا اور فحر قریش کی ایک شاق ہے اور وہ اس قبیلے میں سے تھا جس میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے گھر میں چلی گئی جب میرے عدد گزر گئی تو میں نے پکارنے والے کی آواز سنی اور وہ پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ میں بھی مسجد کے طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں لوگوں کے پیچھے تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے صحابہ بولے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لئے جمع نہیں کیا بلکہ اس لئے جمع کیا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک نصرانی تھا وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم سمندر کے جہاز میں تیس آدمیوں کے ساتھ سوار ہو کر جو لخم اور جزان کی قوم میں سے تھے پس ان سے ایک مہینے بھر سمندر کی لہریں کھیلتے رہیں پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے پس وہ جہاز سے پلوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری تم بہت بالو مالا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالو کے حجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں لوگوں نے کہا کہ جاسوس کیا اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہیں وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم دھوڑتے ہوئے یعنی جلدی دیر میں داخل ہوئے دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سہ جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور دونوں رانوں سے ٹکھنوں تک لوہی سے جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو لوگوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں سمندر میں جہاد میں سوار ہوئے تھے لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا پھر ایک مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے پس ہمیں ایک بھاری دمکہ اور بہت بالوں والا جانور ملا ہم اس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے ہم نے اسے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں ہم نے کہا کہ جاسوس کیا اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے بس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈھرے کہ کہیں بھوت پر اتنا ہو پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو ہم نے کہا تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے اس نے کہا کہ میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے ہم نے اس کو کہا کہ ہاں پھلتا ہے اس نے کہا کہ خبردار رہو انقریب وہ نہ پھلے گا اس نے کہا مجھے تبرستان کے دریاء کے بارے میں بتلاو ہم نے کہا کہ تو اس دریاء کا کون سا حال پوچھتا ہے وہ بولا کہ اس میں پانی ہے لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی انقریب ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں خبر دو لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھتا ہے اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں اس نے کہا مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا رہے لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینے میں چلے گئے ہیں اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہم نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی اس نے کہا کہ یہ بات پکی ہو چکی ہم نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ خبردار ہو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابدار ہوں اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں چالیس رات کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور تیبہ کے کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا جاؤں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھائے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکی داری کریں گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ تیبہ یہی ہے تیبہ یہی ہے تیبہ یہی ہے یعنی تیبہ سے مرادمتی نے منورہ ہے خبردار رہو بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں تو اصحاب نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہیں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے یعنی مشرق کی طرف بہر ہند ہے شاید دجال بہر ہند کے کسی جسیرے میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا سیدہ فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزارت تین سو چھے آسی سیار ابو الحکم نے کہا ہمیں شعبی نے حدیث پیان کی کہا ہم حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آن گئے انہوں نے ہمیں تازک خجوروں کا تحفہ دیا جن کو ابن تاب کی تازک خجورے کہا جاتا تھا اور جو کے ستو پلائے میں نے ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جس کو تین طلاقے دی گئی ہوں کہ وہ عدد کہاں گزارے گی انہوں نے کہا مجھے میرے شوہر نے تین طلاقے دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان عدد گزارنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر عدد کے بعد لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ نماز کی جماعت ہونے والی ہے میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز کیلئے چل دی میں عورتوں کی پہلی صف میں تھی جو مردوں کی آخری صف کے پیچھے تھی انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے یعنی ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار سمندر کے جہاد میں سوار ہوئے اس کے بعد سیار نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں مزید کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے لگتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں آپ نے اپنے عصا کو زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا یہ ارتائیبہ ہے آپ کی مراد مدینے سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزارت تین سو ستاسی غیلان بن جریر نے شعبی سے انہوں نے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ سمندر کے جہاز میں سوار ہوئے تو ان کا جہاز راستے سے ہٹ گیا وہ ایک جزیرے میں جا اترے وہ جزیرے میں نکل کر پانی ٹھونڈنے لگے وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال کھسیٹ رہا تھا پھر پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی کہا پھر اس دجال نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی تو میں طیبہ یعنی مدینہ کے سوا تمام شہروں میں جاؤں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے سامنے لے گئے اور ان کی موجودگی میں آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ شخص دجال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7388 ابو زیناد نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق فروس ہوئے اور فرمایا لوگوں مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے قوم کے کچھ لوگ اپنے ایک جہاز میں سمندر میں تھے وہ جہاز ٹوٹ گیا اور ان میں سے کچھ لوگ جہاز کے تختوں میں سے ایک تختے پر سوار ہو گئے اور سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جا نکلے اور پھر آگے باقی ماندہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7388 ابن عمر اوزاعی نے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ سے روایت کی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں مگر دجال اسے رون دے گا ان دو شہروں کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے سب بانگتے ہوئے پہرہ دے رہے ہوں گے پھر وہ ایک شوریلی زمین میں اُترے گا اس وقت مدینہ تین بار لڑسے گا اور ہر کافر اور منافق اس پسے نکل کر اس دجال کے پاس چلا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7398 حماد بن سلمہ نے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا مگر اس میں کہا چنانچہ وہ یعنی دجال جروف کی شوریلی زمین میں آ کر اپنا خیمہ لگائے گا اور کہا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7391 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے ان کے ڈسموں پر تیلسان کی عبائیں ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7392 حجاج بن محمد نے کہا ابن جوریج نے کہا کہ مجھے ابو زبیر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے امی شریق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں جائیں گے حضرت امی شریق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اللہ کے رسول اس وقت عرب کہاں ہوں گے جو دین کے دفاع میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت کم ہو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7393 ابو عاصم نے ابن جوریز سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7394 عبدالعزیز بن مختار نے کہا ہمیں ایوب نے حمید بن حیلال سے حدیث بیان کی انہوں نے ایک گروہ سے روایت کی جن میں ابو دہمہ اور ابو قطادہ شامل ہیں انہوں نے کہا ہم حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بعد سے گزر کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس جائے کرتے تھے ایک دن انہوں نے کہا تم مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے نہیں تھے اور نہ ان کو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث کا علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ و فساد میں ایسی نہیں جو دجال سے بڑی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7395 عبیدلہ بن عمر نے ایوب سے انہوں نے حمید بن حلال سے اور انہوں نے اپنے قوم کے تین لوگوں سے روایت کی جن میں ابو قطادہ بھی شامل ہے کہ ہم حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزر کر حضرت عمران بن حسائیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے جس طرح عبدالعزیز بن مختار کی روایت ہے مگر انہوں نے کہا دجال کی فتنے سے بڑا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7396 علاقے والد عبدالرحمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کرنے میں سب قطع کرو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے دھومیں دجال زمین کے چوپائے خاص طور پر تم میں سے کسی ایک کو پیش آنے والے معاملے یعنی بیماری آجز کر دینے والا بڑاپا یا کوئی رکاوٹ اور ہر کسی کو پیش آنے والا معاملہ مثلا اجتماعی کمرہی فتنے کے زمانے میں قتل عام قیامت سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر 7397 شعبہ نے قطعہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے زیاد بن ریاح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک احمال میں سبقت کرو دجال دھوان زمین کا چوپایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا عام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ یا خصوصی طور پر تم سے کسی ایک کو پیش آنے والا معاملہ صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو اٹھانوے حمام نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو ننانوے یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حماد بن زید نے خبر دی انہوں نے معلہ بن زیاد سے انہوں نے معاویہ بن قرہ سے انہوں نے معاقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہمیں قطعبہ بن سعید نے یہی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حماد نے معلہ بن زیاد سے حدیث بیان کی انہوں نے اس روایت کو معاویہ بن قرہ کی طرف لوٹایا انہوں نے حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہوئے بیان کیا کیا آپ نے فرمایا ہر طرف پھیلی ہوئی قتل و غارت کری کے دوران میں عبادت پر توجہ مرکوز کرنا میری طرف حجرت کرنے کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7400